بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھائیو تمام مسلمانوں آج میں یہاں ایک اہم توفیق کے ساتھ اور مسلمانوں کے اہم ایشو کے ساتھ آپ کے ساملے تشریف فرما ہوں عبید ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح الفاظ اور صحیح اس کا حق عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ایشو جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بھائی ہیں ہمارے نوجوان لسل آج کل تاڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ تو ہے لیکن ہماری نوجوان لسل یہاں میں صرف کل نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو ٹک ٹاپ پر یا اور فیشن ڈیزائنر جو داڑی کا مختلف قسم کا ڈیزائن بنا کر یہودی کی شکل لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مزاق بڑھاتے ہیں خدا کے واسطے اگر آپ لوگوں کو داڑی نہیں رکھ لی نہ رکھیں لیکن کم بس کم یہ یہودی والے چہرے لے کر نہ گھوڑے یہودیوں کی سنت لے کر نہ گھوڑے کس حبو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سابنہ کرو گے روز قیامت کے دن کہ تم لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مزاق اڑھایا داری تاری سے میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ آپ لے اپنے گرد و نواح کی مساجد میں دیکھا ہوگا بے شبار لوگ بے شبار مسلمان متقی پرہیزگار پانچ وقت کے لبازی پرہیزی وضیگر مذہبی رسومات میں شامل ہوگے لیکن کلیل شیم مجھے اس سے کوئی گرد لئی وہ اپنا 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 شوک ہے داری رکھے یا نہ رکھے لیکن میری ایک تجویز ہے میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ تبلیگی جماعت میں جاتا ہے تبلیگ کرتا ہے پانچ وقت کا متقی پرہیز اس کے علاوہ کئی بزر بھی جو ہیں رسومات ان میں وہ حصہ لیتا ہے بگر داری لئی ہے داری کیا کلیل شیم ہے میں نے اسے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ متقی پرہیزگار تو ہے ہی تو سلط رسول بھی رکھ لو بلے اے شوک تو بہت ہے بگر تمہاری بھابی یعنی اس کی بیوی اسے اترازم و داری رکھ لے نہیں دیتی وہ خدا کے بندو تم چالیس پچاس سال کی اس عمر میں اپنی بیوی کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ جو آخرت کی زدگی ہے جو ہزار جو جس کا کوئی ختم نہ ہو لے والی زدگی اس میں تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کس بو سے کرو گے کیا یہودی والی شکر لے کر اٹھو گے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے خود اپنے آپ کو بنداک بنایا ہوا ہے دہڑی سے اگر انسان کو صورت نہ لگتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑی رکھنے کے مقام نہ دیتا داڑی کا ایک اپنا روب ہے اپنا دب دبا ہے کبھی آپ نے جنگل میں جنگل کا بادشاہ دیکھا ہے بابر شیر کو کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ جس کے داڑی ہے داڑی والا شیر اس کا دب دبا ہے وہ بادشاہ ہے اور ہزاروں قسم کے ٹائگر بلے کتے بھوم رہے ہیں بغیر داڑی والے وہ اس بابر شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اس کا وہ خوف اس کا وہ دب دبا صرف اس داڑی میں رکھا ہے اور یہی مسلمانوں کا ایک اتھیار ہے اس داڑی سے انسان کے اندر تحشت وحشت جنرت اور حبت پیدا ہوتی ہے آج میرا صرف یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان داڑی کو برا سمجھتے ہیں اور بعض ایسی فیملیاں بھی میں نے دیکھی ہے جو داڑی کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتے توڑ دیئے نڑکے کی داڑی ہے ہم مسلمان ہیں برحال زیادہ وقت نہیں لیتا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے آپ سبسکرائب نہ کریں مجھے لئی ارلک کر لی لیکن شیر ضرور کریں تاکہ مسلمانوں کے پاس پہنچیں کسی بھی ایک مسلمان نے اگر ہدایت لینی اور اس لے داڑی رکھ لی یقین جانو اس کا آپ کو اس حالے سو اس کا ثواب آپ کو مقارے ثواب تاکہ آمد تک ملتا رہے گا صدقہ جاریہ ہے یہ باران اللہ حافظ